بچوں بھاگ دینے کا تیسرا ادھارن آپ کے سامنے ہے ادھارن کرمانگ 35 اور اس میں ہمیں بھاجے کے روپ میں دیا ہوا ہے 4x3 رن 5x رن 9 اور بھاجا کے روپ میں ہمیں دیا ہوا ہے 2x دھنے یہ جو آپ کا سوال ہے وہ باقی دونوں سوالوں سے تھوڑا سا الگ ہے اس کے پہلے جو دو پرشنہ آپ نے حل کیے تھے وہاں پر آپ کے بھاجا کا گنانگ ایک ہی تھا یہاں پر بھاجا کا گنانگ دو ہے تو ہمیں کچھ الگ سے تھوڑا کرنا ہوگا اور دوسری چیز جو پچھلے پرشن میں بھی آپ نے دیکھی تھی کہ یہاں پر ایک سیخات تین ہے اور یہاں پر ایک سیخات ایک ہے بیش میں ہمیں ایک پت اور شامل کرنا ہوگا ایک سیخات دو والا چونکہ یہاں پر ہے نہیں اس لئے ہم اس کا گنانگ شن رکھتے ہوئے سے شامل کریں گے تو ہمارا جو نیا بھاجے ہوگا وہ ہوگا 4 ایک سیخات تین رن شن ایک سیخات دو یا ایک سور رن پانچ ایکس رن نو یہ ہمارا بھاجے ہے اور ہم اس کے نیچے ایک لمبی سے تھوڑی لائن کینچ لیں اور پھر یہاں پر ہم لکھیں کہ ہمارا بھاجا کیا ہے اب دیکھ رہے ہیں بھاجا کے روپے ہیں دو ایکس دھن ایک دیا ہوا ہے دو ایکس دھن ایک اس کے لئے کہ بیعظتہ ہے کہ جو ہمارا بھاجا ہے اس میں سب سے بڑی گھات جو ہے چرکی اس کا گھڑانک ایک ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم پورے بھاجا کو دو سے بھاجت کرتے ہیں یا ایک بٹے دو کا اس میں گھڑا کرتے ہیں تو ہم کو دو ایکس دھن ایک یعained ہی ہم ایک بٹے دو کا گھڑا کیے تو ہم کو ملے گا ایکس دھن ایک بٹے دو اب اس چیز کا جو ہم نے یہ جو یہاں پر ہم نے ایک بٹے دو سے گھڑا کیا ہے تو اس کا اپیوگ ہم آگے بھی کریں گے یعند ہی ہم نے بھاجا کو آدھا کیا ہے تو ہمارا بھاجے بھی آدھا ہوگا اس کام کو ہم انت میں کریں گے تو ہم پورے پرانام کو پراؤت کر لیں گے تو اب ہمارے پاس وشلن یہاں پر ایک بٹے دو ہے وشلن ایک بٹے دو ہے دھان ایک بٹے دو اس لئے اس کا پراورتی جو ہوگا وہ ہوگا رین ایک بٹے دو اور یہی ہمارا سنشودیت بھاجک بھی ہوگا تو ہم یہ سے لکھ لیں سنشودیت بھاجک رین ایک بٹے دو ہم پورے پد میں رین ایک بٹے دو کا بھاگ کریں گے اور یہاں ہم پھر ایک کام کریں گے چونکہ یہاں پر کبھل ایک پد ہے سنشودیت بھاجک میں اس لئے انت کے ایک پد کو ہم شیش فل والے کالم میں الگ سے لکھ دیں گے اور یہاں پر ایک بھاجک ریکہ کھیج دیں گے جو دونوں کو الگ کرتی ہے اور پھر اگلا جو ہمارا چرن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہاں پر جو گڑان کے چروں کے ان گڑانکوں کو ہم ان کے چنوں کے ساتھ لکھ لیں تو سب سے پہلے ہمیں دھن چار ملے گا یہاں رین شنی ملے گا یہاں رین پانچ ملے گا اور اسے بھی چاہیں تو آپ سیدھے سیدھے یہاں لکھ سکتے ہیں رین نو اب آپ کے سامنے کیول سنکھائیں ہیں بھاجی میں بھی اور بھاجک میں بھی اور جیسا کہ آپ نے پہلے کے سوالوں میں دیکھا تھا کہ جو پہلا گڑانک ہوتا ہے وہ ہی ہمارے اتر کا پہلا بھاگ ہوتا ہے اپنے چینے سہی تو اس کو یہاں پر لکھیں تو ہمیں دھن چار پہلے بھاگ فل کے روپ میں پراپت ہوگا اب اس کو اپیوگ ہم آگے کے پد کو نردھاریت کرنے کے لئے کریں گے تو اس پرنام میں دھن چار میں ہم رین ایک بٹے دو سے گنا کریں تو ہمیں پراپت ہوگا رین ایک بٹے دو گلی چار یعنی چار کا آدھا ہو جائے گا اور رناتماک ہوگا تو ہمیں رین دو پراپت ہوگا اس رین دو کو ہم یہاں لکھیں اور اس کے ساتھ یوگ کریں تو رین دو اور رین شن نے ہم کو ملے گا رین دو کے روپ میں یہ جو رین دو آیا وہ ہمارے بھاگ فل کا دوسرا حصہ ہوگا اب اس رین دو کو اپیوگ ہم پھر سے اس کے ساتھ گنا کر کے کریں گے آگے کا پت پرات کرنے کے لئے رین دو میں ہم رین ایک بٹے دو کا گنا کریں تو ہمیں ایک ملے گا جو کی دھناتماک ہوگا ہم اسے ایک کو یہاں لکھیں دھن ایک کو اور اس سے ساتھ اسے حل کریں تو ہمیں ملے گا رین چار اس رین چار کو جب ہم نے یہاں لکھا تو یہ ہمارے بھاگ فل کا تیسرا حصہ ہوگا رین چار کا گنا رین ایک بٹے دو کے ساتھ کریں تو ہم کو دھناتماک سنکھیں ملے گی اور وہ ملے گی دو دھن دو ملے گا ہمیں دھن دو رین دو کے ساتھ مل کر رین ساتھ ہمیں دے گا یہ رین ساتھ جو ہے وہ شیش فل ہے اور ہمارا پرنام جو ہمیں پرابت ہو رہا ہے وہ دھن چار رین دو رین چار کے روپے مل رہا ہے جس میں ہمیں چروں کا بھی شامل کر رہا ہے ایک بات جو ہم نے آپ سے پہلے کی تھی کہ ہم نے بھاجک کو آدھا کیا تھا بھاجک کو آدھا کرنے سے جو ہمارا بھاگ فل ہے وہ بھی آدھا کرنا ہوگا تو جو سنکھیاں ہمیں مل رہی ہیں یا تو ہم ابھی اس کا آدھا کر دیں یہ چروں کو لگانے کے بعد ہم اس کو آدھا کریں گے اب جب ہم چر لگانا چاہیں گے تو آپ دیکھئے گا کیا چر ہوگا پہلا والا آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیخات تین ہے اور بھاجک میں ایک سیخات ایک ہے نشی طرف سے جو پرنام ہمیں پرابت ہوگا وہ پہلا جو بد ہوگا وہ ایک سیخات دو کی روپ میں ہوگا تو ہم اسے چار کے ساتھ شامل کریں تو ہمیں ملے گا چار ایک سیخات دو رین دو ایکس رین چار اب ہم چونکہ یہاں پر بھاجک کو آدھا کیا تھا ہم نے بھاک فل کو بھی آدھا کریں گے تو ان سبھی گناہوں کا آدھا کریں تو چار کا آدھا ہمیں ملے گا دو اور ایکس ور کا ایکس ور ملے گا اس رین دو کا آدھا کرنے پر ہمیں ایک ملے گا اور رین دو ایکس کی جگہ ہمیں صرف رین ایکس ملے گا اور یہاں چار کا آدھا کرنے پر ہمیں پھر سے رین دو ملے گا تو یہ جو پرنام آپ کو پرابت ہوا وہ ہمارا بھاگ فل ہے اور شیش فل کے روپ میں آپ کو رین ساتھ پرابت ہوتا ہے یہ شیش فل اور یہ ہے آپ کا بھاگ فل دیکھا بچوں آپ نے یہ سوال پہلے کے سوالوں سے تھوڑا سا لگ تھا یہاں پر آپ کے پاس بھاجہ کے روپ میں ایک ایسی سنکھیہ تھی جس کا گنانگ ایک سے ادھیک ہے اور جو ہماری شرط تھی وہ یہ تھی کہ گنانگ جو سب سے بڑی گھات والا بھاجک ہے چر ہے اس کا گنانگ ایک ہونا چاہیے تو ہم ایک بنانے کے لئے پورے بھاجک کو دو سے بھاگ دیئے تھے ایک بڑے دو سے گنانگ کیے تھے اور اس کے لئے ہم نے اندھ میں جو ہمیں بھاگ فل پرابت ہوا تھا اس کا بھی گنانگوں کا آدھا کیا تو ہمیں پرابت ہوا دو ایکس ورک رین ایکس رین دو جو ہمارے اس پرشنے کا حل ہے جو اس بھاجے میں اس سنکھیہ سے بھاگ دینے پر پرابت ہونے والا پرنام ہے اور ایسا کرنے کے بعد ہمیں شیش فل کے روپ میں رین ساتھ پرابت ہوتا ہے تو یہ آپ کا سوال ہے اور اس طرح سے آپ اس کو چاہے تو حل کر سکتے ہیں